اور وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سابق قدر آدم کو جس لیول کی سیکیورٹی دی جاتی ہے اور جس لیول کے تھریٹس عمران خان صاحب کو ہیں اس لیول کی سیکیورٹی ان کو فرام نہیں کی گئی اور جو ادارے قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور جان لیں اس بات کو کہ اگر اس بات اس آدمی کی طرف کسی نے انگلی بھی اٹھائی یا کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوا یا اس آدمی کو کوئی نقصان ہوا تو پھر یہ اس ملک کے اندر کیا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس آدمی کو نقصان ہوگا تو اس ملک کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا تو اس لیے جو لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ سیاسی طور پر بدلہ لیں لیکن عمران خان کی جان سے نہ کھیلیں فوری طور پر ان کو سیکیورٹی فرام کریں علی محمد خان نے بھی ٹویٹ کر کے بتایا دیگر کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے پھر عمران خان صاحب نے ایک اپیل کی ہے کراچی کی شہریوں سے وہ اپیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کراچی آ رہا ہوں اور خاص طور پر ان کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ پاکستان کے جھنڈے لے کر آئیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ آزادی کا ہے یہ معاملہ جو ہے وہ اپنی جمہوریت کا ہے اپنی آزادی کا ہے پاکستان کی آزادی اور خودمختاری کا معاملہ ہے ان کا کراچی میں ہمارے جلسے میں شرکت کے لیے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ قومی پرچم اپنے ساتھ لے کر آئیں کیونکہ اب یہ امریکی شہ پر مقامی میر جعفروں کی معاونت سے حکومتیں بدلنے کے خلاف پاکستان کی خودمختاری اور حقیقی جمہوریت کی ایک جنگ ہے یہ ہے جی عمران خان صاحب